اردو سیکنڈیئر حصہ غزل کے پہلے شاعر خاجہ میردرد ہیں مطلع ہے کام مردوں کے جو ہیں سو بوہی کر جاتے ہیں جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں اپنی زندگی راہ حق پر قربان کرنے والے بہادر ہی کامیاب ہیں غزل کے اس مطلب ہے مکتب سیر و سلوک کے ترجمان شاعر خاجہ میردرد دین اسلام کا فلسفہ شہادت پیش کرتے ہیں جو لوگ اپنی جان راہ عشق نظریہ نصب العین یا وطن کے لئے قربان کر دیتے ہیں وہی سرفراز و کامران ہیں سر مقتل ان کی سجدہت نرالی برسر میدان کارزار ان کے انداز حرب و ضرب انوکھا وہ تو سوتے ہیں مقتل کو سرخ رو کر کے بے مثلو لا ریب کتاب زندگی ان کے بارے میں یوں گویا ہوتی ہے خبردار شہیدوں کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اپنے رب سے رزق پاتے ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے جب انسان کا شعور حیات و ممات بلند ہو جاتا ہے تو اسے زندگی کم تر نظر آتی ہے اسے موت سے عشق ہو جاتا ہے اسی بات کو قرآن میں میار صداقت قرار دیا گیا ہے پس تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو نصب الین کی سچائی کا ادراک موت کا خوف دور کرتا ہے بزدری کو بھگاتا ہے جان اساری پہ آمادہ کرتا ہے ذوک حصول شہادت ہر خطرے پہ غالب آ جاتا ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں شہدائے غزوہِ بدر ہوں یا جان اسارانِ غزوہِ اہد غزوہِ خیبر و احضاب کے جان سپار ہوں یا ہنین کے صاحبانِ اسار مارکہِ کربلا کے کشتگان ہوں یا پامالیِ مکہ و مدینہ کے ستم رسیدگان آفرین ہے خراجِ تحسین ہے سلام ہے رب کا انام ہے شہباش ہے سپاس ہے ان جسموں کے لئے جو کٹ گئے ان روحوں کے لئے جو بارگاہِ الہی میں سرخ روح ہو کر پہنچیں بقول شاعر اتنے نادان تو نہ تھے جان سے گزرنے والے ناسے ہو پند گرو راہ گزر تو دیکھو دوسرا شیر ہے موت کیا آکے فقیروں سے تجھے لینا ہے مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں فنائے نفس والے جسمانی موت کو لکھائے الہی کا ذریعہ گردانتے ہیں مفہوم ہے غزل کے شیر میں مکتب روحانیت کے درجمان شاعر خاجہ میردر نے درویش خدا مسد لوگوں کے اتمینان کی عجب قلبی حالت کا ذکر کیا ہے موت کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تو فقرائے خدا سے کیا ذائقہ ہائے حیات لے گی یہ لوگ تو موت سے پہلے مر چکے ہیں یہ تو سرور کائنات کے اس فرمان زیشان پر عمل پیرا ہو چکے ہیں موتو قبل انت موتو موت سے پہلے مر جاؤ نفس خوشی دل کی زندگی ہے تحقیق کامیاب ہے وہ عبد جس نے نفس کو باقیزہ کیا اور ناکام ہوا وہ جس نے اپنا نفس آلودہ کیا کیا خوبصورت صدای قرآن ہے نفسانی خواہشات دل میں ہوں تو اسے رب کا گھر نہیں بنایا جا سکتا نفس کے بے لگام گھوڑے پر قابو پا کے جی چاہتا ہے اب تو رب سے جا ملیں اس دنیا میں اب کیا رکھا ہے جینے کا نہ اندوہ نہ مرنے کا ذرا غم یقصہ ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم زندگی موت کی امانت ہے فقیر کو موت کا کامل یقین ہوتا ہے اس کا جینا بھی رب کے لئے مرنا بھی رب کے لئے ہوتا ہے کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی روزہ میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے اللہ والے موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں ہم بھی مخلوق ہیں تو بھی مخلوق ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں تجھے یہ شرف حاصل نہیں آؤ اور ہمیں ہمارے رب سے ملا دے بقول شائر مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر امیر کی موت اور فقیر کی موت میں واضح فرق ہے دنیا دار بندے کی روح دولت اولاد جائداد میں اٹکی ہوتی ہے جبکہ عارفان الہی کی روح نفس سے آزاد ہو کر رب کی بارگاہ سے متصل ہوتی ہے فقیر موت کو للکارتا ہے کہ تجھے زندگی کے ذائقے سلب کرنے ہے تو دنیا پرستوں کے پاس جا ہم فقیر تو منتظر پیام اجل بیٹھے ہیں